رول آف لاؤ انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم ایک سو تیس نمبر پہ ہیں دنیا میں ایک سو تیس نمبر پہ ہیں سوزلن دنیا میں نمبر وان پہ ہے رول آف لاؤ انڈیکس پہ سوزلن نمبر وان پہ ہے ہم ایک سو تیس پہ ہیں سوزلن کے جو کیونکہ میں نے سوزلن دیکھا ہوا ہے اس کی صرف کمال ایک ہے کہ ان کے زبردست پہاڑ ہے پہاڑوں کے اوپر لوگ جاتے ہیں ٹورزم ہوتی ہے سردیوں میں سکینگ ہوتی ہے اور ہمارا جو پہاڑے ہیں دگنے ہیں سویجلنٹ سے ہمارا ناردن ایریا سویجلنٹ سے دگنہ ہے جو خوبصورت ہی ہے وہ سویجلنٹ سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن سویجلنٹ خوشحال ہے صرف اپنی پہاڑوں کی ٹورزم سے سویجلنٹ ساٹھ ارب ڈالر سال کا کب آتا ہے ساٹھ ارب ڈالر چھوٹا سویجلنٹ ہماری ساری ملکی ایکسپورٹس ہم نے ایکسپورٹس ہماری تاریخی تھی تیس ارب اکتیس ارب ڈالر یا بتیس ارب ڈالر ان کو صرف ٹورزم سے ساٹھ ارب ڈالر ملتا ہے سویجلنٹ ٹورزم سے پیسے اس لیے نہیں بناتا کہ ان کی ملک میں خوبصورتی زیادہ ہے وہ اس لیے بناتا ہے کہ وہاں رول اف لاؤ ہے وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اس ملک کے اندر ان کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں اس کے ملک کے اندر جو عام شہری ہے اس کے ملک کا قانون مکمل طور پر تحفظ دیتا ہے طاقت پار سے اور جب ایک کمزور انسان کو اس کے ملک کا انصاف کا نظام تحفظ دیتا ہے وہ انسانوں کو ازاد کر دیتا ہے تو سب سے امپورٹن چیز آپ کی سمجھنی ہے کہ صرف ازاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے بڑے کام صرف ازاد انسان کرتے ہیں غلام ملک کے اندر بھی اگر ایک انسان ازاد ہو وہ اس ملک میں بھی اوپر چلا جاتا ہے میں ہمیشہ دو انسانوں کی بات کرتا ہوں جو غلام ہندوستان میں بڑے ہوئے قائد اعظم اور علامہ اقبال ازاد ذہن تھے فلسفہ دیکھیں علامہ اقبال کا شاید میں نہیں سمجھتا میں کوئی اتنا بڑا سکولر نہیں ہوں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے پانچ سال پانچ سو سال میں کوئی مسلمان ذہن اس قابل تھا اتنا بڑا ذہن تھا جو علامہ اقبال تھے اور قائد اعظم سارے بریٹش انڈیا کے اندر سب سے قابل لائر سمجھ جاتے تھے سب سے زیادہ ان کی فیس ہوتی تھی تو قائد اعظم کہا دیکھ لیں کہ وہ ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد ذہن تھا جو وہ ازادی کی بات کرتے تھے جو ان کی رسپیکٹ تھی خودداری تھی میں آپ ذرا مورٹن کئی دفعہ کہتا ہوں کہ وہ جو شباز شریف کا ایک میں ٹیپ چلاتا ہوں کہ ہم بھیگ نہیں مانگنے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں قائد اعظم کو سنیں ذرا اس کی ساری آپ تقریریں سنیں ان کے مخالف کی کومنٹ سنیں قائد اعظم کے اوپر تو یہ بڑے کام صرف ازاد ذہن کرتے ہیں جو انویشنز اور انویشنز ہیں وہ صرف ازاد ذہن کرتا ہے غلام ذہن صرف اچھا غلام بنتا ہے